بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہو گئے آپ کی دواصل الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا میں اپنا بلوگ سٹارٹ کرنے جارہوں کلیننگ سے یہ فرائیڈے ہے آج صبح کی یہ ویڈیو جو میں نے بنائی اور اپلوڈ کرنے اپلوڈ کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کے لئے بس آپ لوگوں کا پیار دیکھیں ماشاءاللہ سے کل کی ویڈیو سے مجھے بہت اچھا ریسپونس ملا تو تھینکی سو مچ آ کے جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ کہ میرے ویوز بڑھے لیکن بات ہوئی ہے کہ جو واسٹ ٹائم ہے وہ بہت کم بڑا چلے کوئی بات نہیں اگر ویوز آ رہے تو انشاءاللہ واسٹ ٹائم بھی ملے گا انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالی کے گھر امید ہی رکھنی چاہئے تو باقی میں نے بہت شوک سے آج میں نے دل خوش ہوا تو اس لیے سوچا کہ آج فرائیڈے کی فل روٹین آپ لوگوں سے شیئر کرلوں تو صبح میں دیکھ رہی تھی ہماری ہے ایک پاکستانی کیڈز موم ان کی میں ایل وی میں گئی اس کے بعد بہت اچھی کپ شاپ ہوئی ان کی بہت اچھی لگیا آپ پہ ضرور جا کے ان کا بلوگ دیکھے گا تو اس کے بعد ان کی ایل وی کے بعد ہی میں نے تو یہ کہہ لے کہ اپنی کلیننگ گیرا کام شاپ سٹارٹ کیا وہ امریکہ کی موم ہے تو بہت اچھی آپ دیکھیں ان کا بلوگ تو اچھا جی میں یہ جھاڑ وغیرہ لگا لیا اب میں صرف ڈال کے اچھی طرح تو پھر اس کو لگاؤں گی پوچھا کیونکہ فرش کافی زیادہ گندے ہو چکے ہیں کافی ڈسٹ نظر آ رہی تھی بارشے ہونے کی وجہ سے مسلسل تو بارشے ہو رہی ہے تو یہ زیادہ اسی بات ہے باہر سے پھاؤں آکے گندے والے تو اس سے ڈسٹ اچھی خاصی فرش پر پھائپ لگا کے دوں تو میں برش فرش پر لگا کے اس کو برش اور صرف کے ساتھ کہ صرف ڈال لیتی ہوں فرش پر اور برش کے ساتھ اچھی طرح ووش کرتی ہوں لیکن ابھی بارشوں کے دن ہے تو میں نے سوچا کہ نہیں ابھی اتنی محلن نہ کی جائے کیونکہ فائدہ کوئی بھی نہیں اگین پھر اتنے ہی گندے ہو جائیں گے فرش تو یہ میں ابھی کلینک کر رہی تھے تو یہ دیکھیں میرا بیٹا جو بلکل بھی نہیں ڈرٹا بتا نہیں یہ بائٹ سے پریندہ لباز پر بڑھا کے لے آیا حالانکہ میں ڈر رہی تھی تو اچھا جی کلیننگ بھی رکھی تو کلیننگ یہ ہے ہمارا ہماری ایک سسٹر ہے حسنہ جی کہہ رہی تھی کہ آپ اپنا ہاؤس ٹور کروائے تو ڈیئر میں بہت شوق سے کرواتی لیکن وہ ہم ہے کہ میں نہیں کروا سکتی کہ ہم جوئنٹ فیملی ہے تو ظاہر اسی بات ہے کہ میں اپنا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کسی لحاظ سے انشاءاللہ کبھی کروا دوں گے لیکن نہیں کروا سکتی اپنا ہاؤس ٹور کیونکہ میں جوئنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو نہیں ممکن ہوتا تو یہ ہو چکی تھی اچھے طرح سے کلیننگ کیونکہ میں نے دو تین مرتبہ پہنچا دھوکے اچھے سے فرش سے صاف کیا واش ویسن واش روم سارا کچھ میں نے واش کر لیا تھا اور کیونکہ فرائیڈے تھا اس مور Daniel اکتہ میں بیٹا نہا کرو کر رہا تھا نہا کنکلا crusint اس کو کپڑے دی اور یہیں میری بیٹی کے جو میں کپڑے میں پریس کر رہی Uz تو یہ بیٹی کے کپڑے میں پریس کر رہی تھی لیکن viu کبھی دن ہوگئے بس میں پریس ہی نہیں لگا سکی کھی زیادہ کپڑے پریس کرنے والے پڑے تھے واش تو ساتھ ساتھ میں کر رہی تھی لیکن ابھی پریس کرنے والے بہت زیادہ ہو چکے لیکن کہ میں بہت زیادہ انشاءاللہ وہی روٹین سے ویسے کام تو ماشاءاللہ سے ہر روٹین سے ہو رہے لیکن یہ ہے کہ مجھ سے کپڑے نہیں پریس ہو رہے کافی دنوں سے یہ میں سوچ گوں کہ اگر کپڑے پریس کرنے ہو چلو وہی ٹائم میں ادھر کو تھوڑا سا لگا دوں تو باقی فرائیڈے کا تو ہر ایک کا دن بہت بیزی ہوتا ہے ماشاءاللہ سارے گھروں میں بہت مصروفیات ہوتی ہے کیونکہ جمعہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو نماز بھی پڑھنے جانا ہوتا ہے بچوں نے جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے بچوں کے آج تو ویسے سکول سے بھی جلدی آتا تھے لیکن چھٹی ہونے کے وجہ سے گھاری تھے بچے تو اس لئے جلدی ناشتہ کی تیاری بہر کے کھانے کی بھی تیاری کرنی پڑتی لیکن آج بچے گھار تھے تو اتنی زیادہ مجھے انٹینشن نہیں ہو رہی تھی ناشتہ بھی بچوں نے لیٹ کیا بچے پیپر سے فری ہو چکے ہیں تو زیم کے ہو چکے ہیں تو اب یہ گھاری ہوتے تو یہ جی روٹی والے کپرے تھے اس وقت پونا بھی کہتے ہیں یہ واش کرنے والے تھے تو میں ان کو گرم پانے میں بھگو کے سرب ڈال کے تو میں پھر کرلوں گی برطن واش تو جب تک یہ بھگوے رہیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے برطن دیکھیں میرے کتنے زیادہ ہے جتنا مجھے یہ کام سے بسا لڑ جی ہے نا اتنے ہی کہہ لے کہ زیادہ سے بات ہے برطن تو تین ٹائم ہی واش کرنے ہوتا ہے یہ ویسے بھی میں میرے اور میری سسٹر کے تھے کیونکہ میری سسٹر کی طبیعت نہیں ٹھیل تھی تو میں نے سوچا چلے ان کے بھی ساتھ ہی واش کر لیے جائیں تو یہ برطن واش کیے ویسے مجھے آٹا ہونے اور برطن واش کرنے میں بہت مشکل کام لگتا ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے نا ہمیں گھر کے کچھ کام کرتے کرتے کہ وہ مشکل گھر کرنے تو ظاہری سے بہت سارے کام ہوتے لیکن کچھ کام کرنے ہمیں بہت کہ مشکل لگتے کہ یہ کام کوئی کر دے تو ان کاموں میں سے ایک ہے یہ برطن واش کرنا اور اکارٹا گھننا باقی الحمدللہ سے ککنگ بھی میں بہت شوق سے کر لیتی ہوں اور قلیبن بھی میرا کے فیورٹ کاموں میں سے ایک ہے تاں کبھی کبھار انسان کی طبیعہ نہ ٹھیک ہو تو پھر تو دل کرتا ہے کہ آج کوئی کام بھی نہ کیا جائے تو بس یہ دیکھیں اچھی سے میں دیکھ چیئے مانج رہی تھی سارے برطن واش ہو چکے تھے اب یہ دیکھ چیئے تھی جس کو میں اچھی طرح سے مانج رہی تھی صاف کر رہی تھی تو بس اس کے بعد پھر میں واش کر لوں گی صاف جو پولے پہ بھوکے رکھے ہوئے وہ باقی تھے جو بھی میری ویڈیو آکے دیکھ رہے ہیں چلے جتنی بھی دیکھ رہے ہیں کی مہربانی جزاک اللہ جتنی بھی ایش دس آٹھ دس سیکنڈ کی کیونکہ کئی لوگ آتے کومنٹس سیکشن پر صرف کومنٹس کرتے تو چلے جاتے ہیں تو ہم تو انشاءاللہ تلائی مانداری سے چلیں گے کیونکہ ہمیں ہمارے دین میں یہی ہے کہ جو ہمارے دین کے مطابق چلتا ہے نا تو وہ تو ظاہری سے بات کام یا بھی ہوتا ہے نا تو جو گیر مسلم ہے تو یہ کہتی ہوں انگریز لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں ترقی آفتہ ملک ہے وہ بھی ہمارے دین کے مطابق چل رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہے ہمارا دین لیکن اگر وہ چل رہے تو کامیابی پہ بھی آج وہ ہی لوگ ہیں تو بس یہ بات ہے ہم تو انشاءاللہ تلائی ایمانداری کا ہاتھ دامن پکڑے رہیں گے تو باقی انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوں گے کیونکہ ہمارے دین میں جو کام ہم ایمانداری اور کامیابی سے کریں اس میں ہم ضرور کامیاب ہوگے انشاءاللہ تلائی تو جزاک اللہ برحال جو بھی لوگ مہربانی thank you so much جتنی بھی ٹائم کی ویڈیو ووچ کر رہے ہیں آٹھ دس سیکنڈ کی کوئی پوری فل ووچ کرتے ہیں ان کا تو مجھے پتہ ہے جو جو میرے سبسکرائبر فل ویڈیو ووچ کرتے ہیں تو thank you so much پوری ہو تو باتوں ہی باتوں میں میں نے ووچ کر لیے تھے پونے آپ کہیں گے کہ یہ نیچے رکھ کے ووچ کریں یہ صرف برطن دھونے کے لیے جگہ ہے اس کے علاوہ کبھی بھی اس پہ کبھی اور کوئی چیز کا ادھر کہ ہم نے نہیں استعمال کیا ان لیے برطن ووچ کرنے کے جگہ ہے تو اسی وجہ سے میں نے اس کو نیچے رکھ کے ہی برش لگا دیا تھا کیونکہ بہت اوقات ہوتی ہے نا کوئی جگہ جہاں ہمارا یہ ہے بھی بالکل ایک سائٹ پہ کیچن کی ایک سائٹ پہ کیونکہ میرا کچن نیچے ہے تو میں برطن اوپر ہی ووش کرنے جا رہی ہوں میرے کچن میں اب بھی برطن ووش کرنے کے کوئی جگہ نہیں کیونکہ آپ کے پہلے دیکھنے والے کو پتا ہے کہ میں نے سٹور کو کچن نے کنورٹ کیا تو اس وجہ سے کیچن ہے نہیں تو مجھے اوپر ہی برطن ووش کرنے کے لئے جانا پڑتا ہے نیچے ہے لیکن برطن ووش کرنے کے لئے سپیشل کوئی جگہ نہیں تو جتنے بھی ہو میں ٹوپری میں ڈال کے لے آتی ہوں اوپر ووش کر لیتی ہوں تو پھر یہ میں پولے بھی اسی وجہ سے اس جگہ پہ رکھ کے دھولیے صرف لگا کہ اچھی طرح کافی اچھے نکھر گئے تھے تو استعمال تو بہت کام ہوتے لیکن کافی عرصہ ہوگئے ان کو میں نے ووش نہیں کیا تھا اس وجہ سے میں نے سوچا آج اس کو دھولیا جائے تو کیونکہ بچے جب سکول جا رہے ہو تو انسان کے ہار ٹائم کے ٹائم پر ٹائم بن جاتا نا اس میں کبھی ہم کبھی کسی کام کو ایسے چھیڑا چھاڑی نہیں کر سکتے کام کو کر لے تو پھر بچوں کا ٹوٹلی کے روٹین خراب ہو جاتی کھانا بچوں کے لئے تیار ہو بچوں کے بچوں کے لئے دیر سویر ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے آج میں ٹینشن فری تھی کیونکہ ناشتہ کروایا ہوا تھا بچوں نے لیٹ ہی ناشتہ کیا تھا تو بس اسی وجہ سے میں اتنی ٹینشن میں نہیں تھی اپنا آرام سے کام شم کر رہی تھی تو یہ میں نے پولوں کو دھول لیا اور اس کے بعد میں دیواروں کو صاف کیا کیونکہ یہ ہمیں آگئی تھی نیچے اپنا کھانا بنانے کے لگے آج سالنن میں بن رہا تھا آلو شملہ مرچ اور ساتھ میں بریانی کباب کھیر سارا کچھ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گیا پھر میں نے کہہ رہے تھے کہ آج آپ بیف بنا لوں بیف کورما تو میں کہا ابھی تھوڑے دن پر دو دن پہلے ہی بنایا اور کل چکن کے میں بنایا اس کی جس کی میں نے ریسپی جو میں اپلوڈ نہیں کی ویڈیو انشاءاللہ کل کو کروں گی تو اس وقت سے آج میرا دن نہیں کر رہا تھا بیٹی کی فرمائش تھی بریانی بنا لی جائے بہت کم کم چیزیں تھی جس بس جتنی تھی میں نے بنا لیا اور بچوں نے شوک سے کھایا ابھی میں کھانا کھا کے فری ہوئی ہی بٹن بھی نہیں وہاں سے ٹیبل سے اٹھائے تو میں ویڈیو اپلوڈ کرنے بیٹھ گئی ہوں تو ایڈیڈنگ کرنے بیٹھ انشاءاللہ کہہ لے کہ روٹی کھائے بگی کہ اس بات اس کو نہیں آتا کسی بندے کو کوئی ہوتے ہے تو اس وجہ سے سالن میں آلو شبلا بن رہا تھا اور سبزی بناتے یہ پہلے میں نے تڑکہ سارا ڈالی آتا ہر چیز کٹ کے ڈالی تھی کوئی بھی میں نے کوٹکے نہیں ڈالی تو اس میں نے سارے اس کو تڑکہ بنا کے آلو ڈال کے اس کو بھون رہی تھی اور ساتھ بھون جائے گا تو یہ ہوتا ہے کہ مسالہ بھی اس بھون ہوتا ہے تو اس سے سالن کا ٹیسٹ اچھا بنتا ہے تو یہ میں اس کو بھون رہی تھی ساتھ ساتھ کافی کہ اس کو تقریبا آٹھ تاس من بھون اور ساتھ نے جب تک بن گئی میری سب سی تو شملا مرچ میری بہت فیوریٹ ہے تو لاز ٹائم میں نے بنائی تھی مجھ اتنی اچھی نہیں بنی تو اب شام کو کھاؤں گی اور کھا کے دیکھوں گی اور بتاؤں گے کہ کیسے بنی مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ شملا مرچ کس 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 پسان دی چکن اور گوشت میں بیف میں ہر چیز میں اچھی لگتی ہے بہت مزی کی لگتی ہے تو اب میں نے سالن کو دام پہ دوسرے چھلے پہ رکھ دیا تھا اور ساتھ میں نے بریانی بنانے کے لئے رکھتی تھی بریانی جتنا میرے پاس چکن تھا گھر میں اسی کے ساتھ میں نے بس بنا بچوں کو ہی کھانا تو ماشاء بہت تھا بچوں کے لئے اور ساتھ نے کباب بہت چکن اس کے میں کباب بنا لیے تو اگر آپ بریانی تو پہلے بھی ایک مٹبا میں شیئر کر چکی ہوں تو اس کی پروپر ریسپی کیا شیئر کرنی ہے تو ماشاء اللہ ہر بندے کو ہر کسی کو ہی بنانے آتی ہے تو بس تو باقی کباب کی ریسپی ہے اگر وہ آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کس کس کے گھر بریانی بنی ہے تو اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے کریں لائک ضرور کریں کیونکہ ماشاءاللہ جتنے ویوز آ رہے خوش ہوں میں اتنے میں کیونکہ اب سٹارٹ ہے تو انشاءاللہ آ گیا کہ ویوز بڑھیں گے امید تو جتنے ویوز آ رہے اگر لائک بھی ہو جائے اتنے تو اور زیادہ بلوگ بنانے کا مزہ آ جائے گا نرجی آئے گی بلوگ بنانے کے لئے تو یہ چکن تھا اس میں میں ڈال دیا پیاس کا پیسٹ اور جتنا چکن دیکھ رہے تھوڑا سا ہی تھا بہت کافی تھا بچوں کے لئے تو اس میں سے بھی میں چار کباب بنائے تھے جو دو چمس ڈال دی بیسن تھا لیکن یہ ڈال دی اسے بھی اچھے بنتے ہیں تو یہ میرا ڈن ہو چکا تھا اب مسالہ بھی بریانی کا تیار ہو چکا تھا میں اس میں ڈال لوں گی رائس اور اس کو میں رکھ دوں گی دم پر تو اچھی طرح میں اس دم کچھ چاول جو بھگوئے ہوئے اس کو میں دکھا نہیں سکی وہ مس ہو گیا تو اس کو اچھی طرح سے تین چمس کچھ چاول جو میں بھگوئے ہوئے تین ٹیبل سپون کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیا تو اس کو ڈال کے ایک لیٹر دو تھا تو اس میں ڈال کے اچھی طرح پکاتی رہی کھیر بھی بن چکی تھی تو میں بہت زیادہ کی گیا تھکی ہوئی ہوں پتہ صبح سے کام کر رہی تھی تو انشاءاللہ ایڈیٹنگ کے بعد میں برطن وش کروں گی لانچ کے تو اس کے بعد میں سو جاؤ گی تو رات کو کسی ایل وی میں ہماری ملاقات ہوگی یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے میں دو تین مٹ اٹھ کے آکے ایڈیٹنگ کرتے ہوں باقی اس ٹائم میں اکیڈمی ہوتے بچے گھر تھے بس کوئی شرارت ہو رہی ہے چلے مینیج ہو جاتا ہے سارا کچھ یہ تو ہوتا ہے یہ تو تو اب میں بنا لوں گی کباب یہ دیکھ بس ویسے بھی مجھے تھوڑا سے ابھی کچھے لگ رہی تھے تھوڑی بھی کہہ لے کہ کسر لگ رہی تھی تو میں نے پھر اس کو دم پہ ہی رکھ دیا میں نے کہا جب تک کباب میں بناتی ہوں تو اس کو بھی اچھی لگاؤ باتیں اچھی لگی ہو تو پھلیز آپ آج مینج کیجئے گا میں آپ کو اگین کہہ رہی ہوں یقین میں پانچ مرتبہ میں ایڈیٹنگ چھوڑ کر اگین کی ہے تو امید ہے آپ میرے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور میری ویڈیو کو بھی پسند کریں گے تو اب مجھ سے کر کے دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو برحال ووچ کریے گا تو یہ ہو رہے تھے کباب میں اس کو ہم اکثر سیخ کباب بیسے بھی بنا لیتے ہیں تو انگیٹی تو جسے انگیٹی بولتے کوئی لو والی اس پہ کباب بنا لیتے اب کافی دیر ہوں گی کافی عرصہ ہو گیا کہ نہیں اس پہ بنا سکے تو اس وجہ سے یہ سیکھ پڑی تھی اسی پہ میں ایسے لگا کے تو اس کو فرائی بھی کر لیتی ہوں اچھے بنے تھے ماشرہ بہت مزے کے تھے تو یہ ہو چکے فرائی اس کو میں نے پلٹ لیا اور ہن جی یہ دیکھے اور اب کھیر بھی تھی ابھی تک لیکن میں نے کھائی نہیں ویسے ٹیسٹ کی تھی ابھی بھی فریج میں پڑی ہے تو کھاؤ ہوں گی اتنی سے بہت ہے کیونکہ پھر بچوں کا تھوڑا تھوڑا سا بھی کھائے تو ماشراللہ پیٹ بھر جاتا ہے میرے بیٹی نے بریانی کھائی اس نے کباب بھی تو اگین آمین آمین اگین آمین یہ کھانا ہو چکا تھا ہم بیٹے کھائیں گے کھانا تو بس یہ میرا کھانا ہو چکا تھا اوکے جی اللہ حافظ